کیتھوڈ رے سیلوسکوپ جسے سی آر او بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے کرنٹ یا ولٹج کو گراف کی شکل میں زہر کیا جاتا ہے سی آر او عموماً اس طرح کی شیپ میں اویلیبر ہوتے ہیں اس کے فرنٹ پینل پر ایک سکرین ہوتی ہے جس میں کرنٹ یا ولٹج ویجول فار میں زہر ہوتے ہیں اس کے فرنٹ پینل پر بہت سے بٹنز لگے ہوتے ہیں جو اس کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلا سی آر او فرنین انڈ براؤن نے ایٹی نائنٹی سیون میں بنایا تھا سی آر او ایک ویکیوم کیوب پر مشتمل ہوتا ہے جس کے تین اہم حصے ہیں سب سے پہلا حصہ الیکٹرون گن ہے اس کے اندر ایک ہیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کیتھوڑ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جالی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دو تین انورز لگے ہوتے ہیں دوسرا اہم عصہ ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہے اس میں دو پلیٹس ہوریزنٹل پیٹرن میں لگی ہوتی ہیں جبکہ دو پلیٹس ورٹیکل پیٹرن میں لگی ہوتی ہیں تیسرا اہم عصہ فلوریسنٹ سکرین ہے اس کی اندرونی سائیڈ پر فلورین لگی ہوتی ہے جب اس پر الیکٹرون آ کر ٹکراتے ہیں تو یہ اس طرح بلو کلر میں روشن ہو جاتی ہے جو کہ سکرین پر مختلف شیپس کی شکل میں دکھائی دیتی ہے سی آر او کی ویکیوم ٹیوب میں لگے ہوئے ہیٹر کو جب ہائی بولٹیج دیا جاتا ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے اس طرح یہ اپنے ساتھ لگے ہوئے کیتھوڑ کو آستہ آستہ گرم کرتا ہے کیتھوڑ کے گرم ہونے پر کیتھوڑ کی سطح سے الیکٹرون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان الیکٹرون کے رستے میں ایک جالی لگی ہوتی ہے اس جالی کو گریڈ کہتے ہیں اس جالی کو نیگٹیو پوٹنشل دیا جاتا ہے تو اس طرح اس جالی کا نیگٹیو پوٹنشل نیگٹیو چارج رکھنے والے بہت سے کمزور الیکٹرونز کو یہیں روک لیتا ہے چند ایک سٹرانگ الیکٹرونز اس جالی سے پار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس جالی کی دوسری طرف دو تین انوڈز لگے ہوتے ہیں ان انوڈز پر پوزٹیو پوٹنشل اپلائی کیا جاتا ہے ان انوڈز کا پوزٹیو چارج ان نیگٹیو چارجز والے الیکٹرونز کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جالی سے پار ہو کر انوڈز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ انوڈز ان چارجز کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان انوڈز سے گزنے کے بعد یہ الیکٹرون ایک بیم کی شکل میں آگے بڑھتے ہوئے اس سی آر او کی سکرین کی طرف جاتے ہیں الیکٹرون کی اس بیم کے رستے میں دو ورٹیکل پلیٹس لگی ہوتی ہیں یہ دونوں ورٹیکل پلیٹس الیکٹرون کی اس بیم کو اوپر یا نیچے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اسی طرح ان کے ساتھ دو ہاریزنٹل پلیٹس لگی ہوتی ہیں یہ ہاریزنٹل پلیٹس ان الیکٹرون کی بیم کو لیف یا رائٹ سائیڈ پر ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جب ان ورٹیکل یا ہاریزنٹل پلیٹس پر پوٹنشل اپلائی نہیں کیا جاتا تب الیکٹرون بھی بغیر ڈیفلیکٹ ہوئے بلکل سی دی گزر جاتی ہے اور سی آر او کی سکرین پر جا کر ٹکراتی ہے جس جگہ یہ الیکٹرون کی بیم جہا کر ٹکراتی ہے وہاں ایک بلو کلر میں روشن سپارٹ نظر آتا ہے جیسے یہاں آپ کو دو ورٹیکل پلیٹس دکھائی گئی ہیں اگر اوپر والی پلیٹ پر پوٹنشل کو بڑھا دیا جائے تو یہ الیکٹرون بیم اوپر کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر نیچے والی پلیٹ پر پوٹنشل کو بڑھا دیا جائے تو یہ الیکٹرون بیم نیچے کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جائے گی اسی طرح ایکس ایکسز والی پلیٹس پر بھی پوٹنشل کو بڑھانے پر یہ الیکٹرون بیم لیفت سائیڈ کی طرف یا رائٹ سائیڈ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتی ہے تو اس طرح بیم کے ادھر ادھر ڈیفلیکٹ ہونے پر سی آر او کی سکرین پر ایک خاص طرح کی فگر بنتی ہے جس کی وجہ سے ڈی اے گی وولٹیج کی ایک ویجول فارم دکھائی دیتی ہے سی آر او میں جو بھی اے سی کرنٹ یا وولٹیج ہم اپلائی کرتے ہیں اس کی اس طرح ویف فارم سکرین پر ہمیں دکھائی دیتی ہے اس ویف فارم سے ہم وولٹیج کی بیلیو بھی ملوم کر سکتے ہیں اور وولٹیج کی فرکونسی کی بیلیو بھی ملوم کر سکتے ہیں اسی طرح سی آر او ریڈار سسٹم میں استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کسی جاز کی لوکیشن کو ملوم کر سکتے ہیں اسی طرح دل کی دھڑکنوں کی ویف فارم کو ویجولی دیکھنے کے لیے سی آر او استعمال ہوتا ہے اسی طرح ٹی وی سکرین کی پکچر ٹیوب اصل میں ایک سی آر او ہوتا ہے جس کی مدد سے ٹی وی کی سکرین پر مختلف تصاویر بنتی ہیں